اسلام علیکم میرا نام ہے فیضہ عبدالمنان امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے گوہر پبلیشر میں آپ سب کو خوش آمدید ہمارا موٹو ہے ریڈیفائنی دی جوگرافی آف ایڈوکیشن ثروہ ڈیجیٹل ریسورسز فور کونسپچول لرننگ اور ہماری کتاب کا نام ہے گوہر گریس اردو پلے گروپ 3 پلس اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں صفحہ نمہ 69 پر گاف کی سگرمیاں لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی ہدایہ جو سازہ کے لیے ہے جن کو پڑھنے کے بعد آپ بچوں کی رنگ بننے میں رہنمائی کر سکیں گے تو بچوں اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبک لکھائی کی مش کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے سب سے پہلے سگرمی نمبر ایک میں کیا کرنا ہوگا ہم نے کرنا یہ ہوگا گاف پر انگلی پھیریں اور لکھیں گاف گ اور گاف کے اوپر کتنے رنگیں آئیں گے دو ایک دو اور اب ہم لکھیں گے گاف کو نکتوں کی مدد سے اور شروع کریں گے نکتہ نمبر ایک سے اور اس کو ملائیں گے دوسرے نکتے کے ساتھ اور یوں ملاتے ہوئے آج جائیں گے اس کو آخری نکتے تک اور اس کے اوپر ایک ڈنڈا لگائیں گے اور دوسرا اور یہ ہو جائے گا ہمارا گاف مکمل اسی طرح سے ایک بار پھر سے نکتہ نمبر ایک سے شروع کریں گے ہم اور اس کو لے کر آئیں گے آخر تک ایک ڈنڈا لگائیں گے گاف کا سرگرمی کسی بڑے کی رہنمائی کے ساتھ مکمل کریں اب ہم بڑھتے ہیں اپنی سرگرمی نمبر دو ہی طرف جو کہ ہے تصویر کے نام کا پہلا حرف لکھیں تصویر کے نام کا پہلا حرف لکھیں یہاں پہ ہمارے پاس مجود ہے گاف کے دو دوست جو کہ ہے گلہری اور گدا اور یہ کس سے شروع ہوتا ہے گاف سے شروع ہوتا ہے اور ہم گاف کیسے لکھیں گے ایک کھڑی لائن لگائیں گے ایک سوئیوئی لائن لگائیں گے اور ایک چھوٹی سی اور کھڑی لائن لگائیں گے اور اس کے اوپر لگا دیں گے گاف کے دو دنڈے اور یہ مکمل ہو گیا گاف گ گلہری اب آگے ہمارے پاس مجود ہے گدا گدا کیسے لکھیں گے ایک سیدھی لائن لگائیں گے ایک سوئیوئی لائن لگائیں گے اور اس کے اوپر دو لگا دیں گے اس کے دنڈے اور یہ ہو جائے گا ہمارا گاف مکمل گاف گ گلہری آپ اس میں لال رنگ کریں گے ایک طرح سے لال رنگ شروع کریں گے اور گاجر کریں گے مکمل گاجر کے پتوں میں آپ کریں گے گہرا سبز رنگ ایک طرح سے شروع کریں گے اور بیچ میں آتے آتے ان پتوں کو کر دیں گے مکمل اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے گلہری گلہری میں آپ ہلکا بورا رنگ یا گہرا بورا رنگ بھی کر سکتے ہیں گلہری کی دم سے شروع کریں گے ہلکا بورا رنگ اور یوں لاتے ہوئے گلہری کو کر دیں گے مکمل صفحہ نمبر 79 پہ موجود گعف کی سگرمیاں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس کو کسی بڑے کی مدد کے ساتھ دہراتے رہیں تاکہ روانی بنی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ